وپکش جس مسئلے کو بھنانا چاہتا ہے ان میں پورٹلز بھی ہے ان میں پی 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 بھی ہے اگنیویر کی بھی بات کرتے ہیں اور پینشن سکیم کو بھی لے آتے ہیں مہنگائی پر بھی بہت زیادہ گھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو لے کر جب لوگوں کے بیچ میں جائیں گے تو کن باتوں پر آپ زیادہ ایمفیسز کر دیں گے یا پھر آپ کو لگتا ہے کیونکہ جو پولیسیز آپ لے کر آئے ان پولیسیز میں جو کمیاں ہیں کیا انہیں درست کرنے کی طرف بڑھا جائے گا کیونکہ مجھے پورو سیم منوحر لال کا بیان یاد آتا ہے کہ پی 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 میں جہاں جہاں پر کمی رہے گی ہم اسے لگاتار درست کریں گے اسے لے کر کیمپ بھی جو ہے وہ لگائے گئے بہت کچھ ہوا اسے لے کر ابھی سمالحان کی طرف ہم بڑے ہیں اور اس پرکار سے پورے ہریانہ پردیش میں پرتیک جلا ہیڈکوارٹر پر ہمارے عدھکاری بیٹھ کے جو بھی پی پی میں کسی کی کوئی شکایت ہے اس کو ہم ٹھیک کرنے کا تیج گتی کے ساتھ کام چلا ہے اور جو آپ نے اگنیویر کی بات کی ہے اگنیویر کیا بھی بہت اچھی اجنا ہے اور اگنیویر سے ہمارے دیش کی شرکشہ ہمارے دیش کے یوانوں کو روزگار اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ سوشل سکورٹی دیش کے اندر اس پرکار سے بڑے اور بہت سارے دنیا کے ایسے جو وکشیت راشتر ہیں ان میں بھی اس پرکار کا چلن ہے یوکی امریکہ میں بھی ہے سبھی پرکار کے تاکہ ہماری جو سوشل سکورٹی مضبوط ہو اور دیش کی جنتہ اس دیش کے لیے جیئے راشتر کے لیے جیئے راشتر کی پریم بہونا جگے اور اس دیش کے مضبوط بنانے کے وچار کو لے کے ہمارے دیش کا یو آگے بڑے اس پرکار کی پریڑنا ہمارا اگنیویر کی مادم سے یو آؤں کو دینے کا جو سرکار کی اچھی یوزنا ہے یہ اس کے بارے میں ہم وشتار سے پورے ہریانہ پردیش میں پریش بھی کریں گے اور لوگوں کے بیچ میں اس بات کو لے کے جائیں گے اور جو بھرم کی شتیتی کانگریس نے اس کے بارے میں پیدا کی ہے لوگ تنتر کا سب سے بڑا مندر جس کو پورا دیش سردہ کے ساتھ باو سے دیکھتا ہے وہاں پر کھڑے ہو کے کانگریس کے بڑے نیتاز اس پرکار سے جوٹ بولنے کا کام کیا ہے اور میں یہ مانتا ہوں کہ بہت بڑی جوٹ دیش کی سنسد کے اندر بولی ہے کہ جو بھی ہمارا دیش کا ویر شہید ہوتا ہے اگنی ویر شہید اس اگنی ویر کو سہید کا درجہ نہیں دیا جاتا بہت بڑی جوٹ کانگریس کے نیتازوں نے بولی ہے اس پر معافی میں مانگنی چاہیے اور دیش کی سنسد کے اندر کھڑے ہو کے جوٹ بولی ہے اس کا ہم پردہ فاس بھی کریں گے اور کانگریس پارٹی سمیہ سمیہ پر انیک مددوں پر جوٹ بولنے کا کام کرتی ہے اور وہ دوری راج نیتی کرنے کا جو کام کانگریس نے کیا ہے اسی وجہ سے کانگریس کی ایسی دردسہ ہوئی ہے اور آپ دیکھیں گے ہریانہ پردیش میں بھی اسی پرکار سے کانگریس کا گراب گٹے گا اور بھارتی جنتہ پاٹے گا بڑے گا بلکل کیونکہ بات آپ نے اگنی ویر پر کی اور راحل گاندھی پر بھی کی تو مجھے راجنات سنگھ کا وہ بیان سنسد میں یاد آ رہا ہے جہاں وہ کہہ رہے تھے کی ایک سو اٹھاون ارگنیزیشن کے ساتھ بات کر کے ایجنسیز کے ساتھ بات کر کے اس کے بعد اگنی ویر یوجنا کو لائیا گیا تو ایسے میں پھر سمسیہ کہاں پر اتپن ہو رہی ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر کانگریس اس پر فرنٹ فوٹ پر کھیل رہی ہے تو لوگوں کو سمجھا پانے میں ناکامیاب ہو رہے ہیں یا پھر لوگ سمجھ رہے ہیں لیکن کہیں نہ کئی کانگریس جس طریقے سے اس پر لگاتار بیان بازی کر رہی ہے کیونکہ راحل گاندھی نے تو یہ تک کہا تھا کہ سرکار کی طرح سے کچھ نہیں دیا جاتا یہ بہت بڑی جھوٹ کانگریس کی طرف سے بولی گئی ہے اور دیش کی زندہ سب سمجھ رہی ہے اور جس پرکار سے کانگریس کے نیتاؤں نے جھوٹ بولنے کا کام کیا ہے اس کا پرنام کانگریس سو بہت اللہ پڑا ہے